بھائی رحمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ کیمہ سموسا کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں اس کیلئے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون بھر کر کوکنگ آئل کا شامل کیا ہے فیلنگ تیار کرنے کے لیے آپ اس میں ہاف ٹیبل سپون بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ساتھ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون جنجر گھرلک پیسٹ شامل کیا ہے لسل ندرک کے پیسٹ کو میں ہلکا سا سوتے کروں گی اور پھر اس میں میں کیمہ ایڈ کر دوں گی یہاں پھر ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے تو اس میں میں نے ہاف کیجی بیف کا کیمہ لیا ہے آپ اس میں چکن کا کیمہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہلکا سا جب یہ ہو جائے گا براؤن ہو جائے گا تھوڑا سا بھون جائے گا تو اس میں میں سپائسی شامل کر دوں گی سپائسز میں نے نمک کالی میرچ اجوائن زیرہ کرش چلی پسی لال میرچ اور سکھا دھنیا میں نے شامل کیا ہے سپائسز تھوڑا سا بھون کر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی جس سے کیمہ اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے کیمہ یہاں پہ اچھی طرح ٹینڈر ہو چکا ہے تو اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز بھاریک چاپ کر کے شامل کی ہیں اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سی گرین چیلی دو تین عدد وہ بھی بھاریک چاپ کر کے شامل کر دیا ہے یہاں پہ میں نے آٹا گوننے کے لیے سموسے کا پانچ کپ میں نے میدہ لیا ہے جس میں ہاف ٹیبل سپون اجوائن اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک کا شامل کیا اور ٹین ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی کا جمع ہوا گھی لیا ہے وہ شامل کیا ہے آپ سچیں سارے مکسٹر کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ کوئی گھٹلی کوئی لمس نہ بنیں یہ مکسٹر دوبارہ میں ہاتھ میں دبا کر چیک کروں گی جب یہ مٹھی بن جائے گی تو آپ کا بیٹر برکل ٹھیک ہے اگر یہ آٹا اسی طرح بکھر جاتا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا گھی اور شامل کر سکتے ہیں یہ آٹا مٹھی بن کر دوبارہ اس کو کھولو تو وہ اسی طرح ٹور چاہتا ہے اب میں تھوڑا سا پانی لے کر اس کو ایک ڈو کی شکل میں گون لوں گی اس کو ہارڈ رکھنا ہے سوفٹ نہیں رکھنا نارمل آٹی سے تھوڑا سا ہارڈ رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ہارڈ میں نے آٹا رکھا ہے اس کا تھوڑی دیر میں اس کو سٹیٹ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کی سمو سے تیار کر لوں گی دس منٹ سٹیٹ میں نے اس کو دیا ہے اس کے بعد میں ایک چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کر اس کو میں دیش شیف کے سانچے میں میں اس کو شیف دے دوں گی بیلن کو بھی اور سانچے کو بھی میں نے گی کے ساتھ گریز کیا ہے موسیقی 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 اس میں میں نے 2 ریبل سپون کیمہ شامل کر کے اس کو میں نے سائیڈوں پر تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو میں نے شیف دے دیئے دیس موسے کی پانی آپ نے ضرورت لگانا ہے تھوڑا سا سائٹ پر اس سے سموسہ اچھی طرح سیل ہو جائے گا اب میں سارے سموسے میں نے تیار کر لی ہیں اور اب میں ان کو فرائی کر دیوں اتنے آٹے سے اچھے حاصل میرے سموسے تیار ہو جاتی ہیں لیجی ایوی ویورز میرے دیس موسے کی فائنل لک امید ہے آج کی ریسپی آپ کو میری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے اور میرے فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ